موسیقی سرسبز و شداب وادیاں، پرسکون جیلیں، دلفریب آب شاریں، بلند و بالا پہاڑ، گنے جنگلات اور بہت دریہ آج مسافران شوک کو کشمیر کی وادیوں سے اٹھا کر خوبصورت اور خوش اخلاق لوگوں کی سرزمین وادی سوار پر کہنچ لائے ہیں اس وادی میں قدرت اپنی تمام تار رانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اس واد کی خوبصورت وادیوں میں ایک نمائی نام وادی کلام ہے وادی کلام قدرتی خسند سے معمور فطرت کی فیازیوں کا مو بولتا ثبوت ہے اس جنت نصیر وادی میں دست قدرت کا ایک ایسا انمول شہکار موجود ہے جسے زبان عام میں مہورن جیل سے موسم کیا جاتا ہے پہاڑوں کے اندر دور کہیں صدیوں سے چھپی ہوئی یہ جیل فطرت کے انمول موتیوں میں سے ایک ہے اس جیل کا بلاوہ ہمارے نام آیا تو آنکھوں میں تلاش لیے کلام سے نکل کر دل فریب راستوں سے گزرتے ہوئے ہم مہورن کی طرف آزم زفر ہوئے مہورن کلام سے چالیس کلومیتر کی مسافت پر شمال میں واقع ہے اس جیل تک پہنچنے کے لیے دشوار راستوں کے باعث جیپ یا ایک جاندار گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے اس کچھی اور شکستہ سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو شدید جسمانی مشکت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن چہروں پر لگتی ہوئی تازہ ہوا پتھریلا سے سبز میدان نیچے بہتا ہوا دریا اور نیلے آسمان پر اٹھتے بادل آپ کو سفر کی تھکن محسوس نہیں ہونے دیتے دریا کے ساتھ ساتھ جاتی پہاڑوں کے درمیان سے بل کھاتی یہ سڑک بہت ہی حسین مناظر کی آمین ہے ہماری آنکھیں اس تلسم نگری میں مزید کچھ ڈون رہی تھیں کہ اچانک ہمیں ایک مجمع کے شور کی آواز سنائی دیں یہ مجمع تھا کرکت کے شائقین کا جس میں چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد شامل تھے ہم بھی بے اختیار اس انجان علاقے کے اچنبی مجمع میں شامل ہو گئی لیکن بیگانگی کا اخساس اس وقت اپنایت میں بدل گیا جب اس پشتون مجمع کا ایک فرد ہمیں اپنے گر لے جانے پر بزید ہو گیا ہمارے ہزار انکار کے بوجود نہ صرف وہ ہمیں اپنے گر لے کر گیا بلکہ ہماری توازو بھی کی جس طرح یہ علاقہ خوبصورت ہے اسی طرح یہاں کی لوگ مخبتیں بکھیدنے والے پیار کرنے والے اور مہمانواز ہیں یہ لوگ مہمانوازی کو اپنے فرائز میں سر فہرست سمجھتے ہیں ہم نے اپنے مزبان سے اجازت طلب کی اور دریائی نالوں بہتی ندیوں اور کچھے راستوں سے آگے بڑھتے ہوئے انچے پہاڑوں کے اندر دور کہیں صدیوں سے چھپی ہوئی مہورن جیل کی طرف روانہ ہو گئی مہورن جاتے ہوئے راستے میں بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں اب شاہ نامی مقام اتنا خوبصورت ہے کہ مہورن جانے والی گاڑیاں کچھ دیر کے لیے اس مقام پر بے اختیار ارک جاتی ہیں پتھریلے میدان سے گزرتے ہوئے ہم ایک بار پھر گنے جنگل میں داہل ہو گئے تھنڈی تھنڈی ہواوں کے جونکے گاڑی کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ہمیں تازہ دم کر رہے تھے دراسے محض ایک میٹر اونچے راستے پر ہماری گاڑی فراتے بٹی گزر رہی تھی اور یہ جیپ ٹریک ہمیں فطرت کے نئے رنگوں سے متعارف کروا رہا تھا درختوں کے سائے میں گاڑی چلتی رہی اور پہاڑوں میں شور مچاتا غسیلہ جاگ اڑاتا تنگ دروں میں بہتا سبز پانیوں کا دریاء ہماری نگاہوں کی سیرہ بھی کرتا رہا ہم نظاروں کے گہرے سمندر میں بہتے جا رہے تھے اور دلفری مناظر کو دیکھ کر ہمارے سر بے ساختہ کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگتے ہماری گاڑی سرسبز پہاڑی گاؤں میں داہل ہو رہی تھی اور راستے میں گاؤں کے بچے ہمیں مسکرا کر دیکھتے اور ہم ان کو مہور انجیل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور مچلتے ہوئے دریائی نالے کا شور سنائی دیا جیسے کوئی دیوانہ پتھوں پر سر مارتا ہوا جا رہا ہو جنگل کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا یہ دریائی نالہ ایک رومانوی منظر پیش کر رہا تھا جگہ جگہ رکنے اور انتہائی خستحال سڑکی ناہامواری کی وجہ سے تقریباً چھ گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم مہور انجیل پہنچ گئے اندیرہ چھا چکا تھا اور ہوا میں سردی بری ہوئی تھی آسوان کے سیاہ آنچل پر لاکھوں ستارے بکھرے پڑے تھے اور پر اسرار حاموشی وادی میں گونج رہی تھی اس گھپ اندیرے میں سوائے چند ہیموں کے دودھ راز تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ زنا رہا تھا پھر اچانک ہم نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اس ہنستے مسکراتے شخص نے ہمیں خوش امدید کہا اور حیمو بستی کی طرف لے گیا اس شخص اس اجنبی وادی میں ہماری پہلی ملاقات تھی لیکن اس میں اتنی مہمان نوازی اور اپنائیت جیسے ہمیں صدیوں سے جانتا ہو جب سارا ملک گرمی سے بلبلہ رہا ہوتا ہے تب بھی یہ علاقہ شدید سردی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے سردی سے بچنے کے لیے ہم کیم فائے کے عیدگت جمع ہوئے اور صد بستہ لمحات میں تاروں برے آسمان میں ٹوٹتے ستاروں کو دیکھتے رہے اور نہ جانے کب نیند کی پرسکون وادی میں اتر گئیں اگلی سب کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہماری آنکھ کھل گئی اور ہیمے سے لڑکھلاتے ہوئے ہم باہر نکل گئے سرج کی دوب آہستہ آہستہ وادی میں اتر رہی تھی ٹیلتے ٹیلتے ہم ندی کے کنارے درختوں کے جنب میں جاگڑے ہوئے چاروں طرف بلند پہاڑ درمیان میں پھیلی ہوئی وادی سر سبز میدان اور اس کے ساتھ بہتی ہوئی ندی ایک نہائیت کی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی میدان میں دودھا گاز کا سبز کالین بچھا ہوا تھا جس پر بے شمارہ میں نصب تھے کچھ دیر ہی بعد وادی میں زندگی سانسے لینا شروع ہو گئی کہیں پالتو گوڑے چرتے نظر آ رہے تھے کہیں چمنیوں سے دماؤں اٹھنے لگا تھا کہیں نئی مسافروں کی آمد شروع ہو چکی تھی تو کہیں نئی منزلوں کے سفر کے لیے تیاری کی جاری تھی ناشتے کے بعد ہمارے قدم خود بہت جھیل کی طرف اٹھنے لگے ہر طرف خریالی آسمان سے سرگوشیاں کرتے ہوئے پہاڑ سبز نیلے پانی نہ جانے کتنے سالوں سے یہ جیل ہمارا مند بہلانے کی منتظر تھی ہم کشتی میں بیٹھ کر جیل کے تلسماتی حسن میں ڈوبتے چلے گئے خوش ربا فطری نظاروں میں ڈوبی اس جیل کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جیل کسی خسن پرست کی منتظر ہو کہ وہ اس فیرانے میں آئے اور اس کا خسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے جیل کے اس پار جنگل نمہ ایک سرسبز ہلا کا نظر آ رہا تھا جو ہماری منظر تھا یہ جیل کنارے بیٹھ کر انسان اپنی پریشانیاں اور تھکان بھول کر قدرت کے دلکش نظاروں میں میں ہو جاتا ہے فطرت کا حسن اپنے دامن میں سمیٹے یہ جیل گرمی کے چند مہینے ہی اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہے اور پھر سارا سال برف کی چادر اڑے نئی مسافروں کے ہاں دیکھتی رہتی ہے چھل کنارے بیٹھے میرے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلند بالا عمارتوں کے دامن میں دوڑتی ہوئی زندگی سے چھٹکارہ پاکا اپنی باقی کی سانسیں اس تلسم نگری کے نام کر دی جائیں شاید میرے اندر بھی کوئی خانہ بدوش رہتا ہے جو ویرانوں میں زندگی بسانے کے ہاں دیکھتا ہے جو ویٹھے سے پیدا بتانی علیم ہائے بدوش رہا خورتهاbox میکن جدد اس حیرت قدا میں کچھ حسین لمحے گزارنے کے بعد آنکھوں میں خوبصورت ہاتھ بسائے ہم جگمگاتی بتیوں کے سائے میں گزرتی شہر کی روکھی زندگی کی طرف لوٹ گئے